اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں نور فاطمہ اور آج میں آپ کو رمضان اسپیشل ریسپیز بنانا سکھا رہی ہوں تو سب سے پہلے ہم پوٹیٹو چکن چیز کٹلٹس بنائیں گے تو اس کے لئے میں نے بوائل کی ہوئے آلو لے رہی ہیں ہاف کی جی آلو لیاں ہیں ان کو میش کر کے رکھا ہے ایک انینڈ ڈال دیں گے چوپ کیا ہوا ایک ہری میرچ چوپ کی ہوئی 100 گرام بوائل اور شریڈ کی ہوئی چکن ہم اس میں ڈال دیں گے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے نمک ون ٹی سپون آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے بھی ڈال سکتے ہیں ون ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچیں اور ہاف ٹی سپون ہم اس میں ریڈ چیلی پاودر ڈال دیں گے آپ چاہے تو صرف ریڈ چیلی پاودر بھی ڈال سکتے ہیں اور ہاف ٹی سپون ہم اس میں زیرا پاودر ڈال دیں گے اور ون ٹیبل سپون کورینڈر سیٹس لیے ہیں ان کو کرش کر کے رکھا ہے یہ ڈال دیں گے ہم سپون کے ساتھ بھی اس کو مکس کر سکتے ہیں مکسچر ہمارا بالکل ریڈی ہو گیا ہے تو اب ہم نے اس میں چیز کی فلنگ کرنی ہے تو میں نے موزاریلا چیز لے لی ہے تو اس طرح سے ہم اس کے سینٹر میں چیز رکھ دیں گے اور پہلے اس کا بال بنائیں گے اس طرح سے اب ہم اس کا کٹلٹ بنا دیں گے کٹلٹ کی اس کو شیپ دے دیں گے دیکھیں کتنی آسانی سے ریڈی ہو گیا ہاتھوں کو آپ نے گریز کر لینا ہے اوائل کے ساتھ اب اس طرح سے میں سارے کٹلٹس بنا لوں گی اب ہم کوٹنگ کریں گے تو ایک انڈا لے لیا ہے اس میں تھوڑا سامنے نمک اور ریڈ چیلی پاورڈر ڈال کے اچھی طرح سے اس کو مکس کر کے رکھا ہے سب سے پہلے انڈے میں ہم اس کو ڈپ کر لیں گے اور ساتھ ہی بریڈ کرمز کے ساتھ اس کی کوٹنگ کر لیں گے تو بہت ایزی ریسیپی ہے تو دیکھیں یہ کٹلٹ ریڈی ہو گیا ہے اب اسی طرح سے سارے بنا لوں گی تو اب آپ اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں ائر ٹائٹ کنٹینر میں تو اس طرح سے پہلے نیچے ہم نے ایک لیئر لگا دی کباب کی اوپر بٹر پیپر رکھا ہے اوپر کباب رکھ دیں گے اس کو کور کر دیں گے اور آپ ایک ہفتے تک اس کو فریز کر سکتے ہیں ہم کٹلٹس کو فرائے کریں گے تو سب سے پہلے آئل کو گرم کر لیا ہے اس میں ہم کٹلٹس ٹال دیں گے ایک ٹائم پر آپ نے بہت زیادہ نہیں ڈالنے ورنہ ان کی کوٹنگ اتر جائے گی تو میڈیم فلیم پر آپ نے ان کو کوک کرنا ہے دونوں سائٹ پر اچھا سا کلر آ جائے تو دیکھیں کلر آ گیا ہے اب ہم ان کو کٹلٹ کر لیں گے تو گرم گرم پوٹیٹو چکن چیز کٹلٹس ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں گرم گرم پوٹیٹو چیز چکن کٹلٹس بلکل ریڈی ہو گئے ہیں تو دیکھیں چیز اچھی طرح سے میلٹ ہو گئی ہے اور کتنا یمی لگ رہا ہے اب ہم بنائیں گے سپائسی پکوڑا چٹنی جو کہ بہت ہی سمپل انگریڈینز کے ساتھ بن جائے گی اور کافی زیادہ بن جاتی ہے آپ پرام سے اس کو ایک ہفتہ یوز کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم جگ میں ڈال دیں گے ایک کپ املی کا پلپ اور ہم اس میں ڈال دیں گے ہاف انین اس کو کیوپس میں آپ نے کٹ کر لینا ہے اور ساتھ ہی اس میں چار جوے لہسن کے ان کو بھی چھوٹا چھوٹا آپ نے کٹ کرنا ہے تاکہ اچھی طرح گرائنڈ ہو جائے ون ٹیبل سپون اس میں ثابت زیرہ ہم ڈال دیں گے اچھی طرح سے واش کر کے ڈالا کریں اور سکس میں نے ثابت لال مرچے ڈالی ہیں اور ون ٹی سپون چگر اور ون ٹی سپون ہم اس میں نمک ڈالیں گے اور لاس میں ہم اس میں ڈالیں گے ایک کپ پودینہ تو اس طرح سے اب میں اس میں پودینہ ڈال دوں گی اور اس میں ہم تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈالیں گے جتنی ہمیں ضرورت ہو اور اس کو اچھا سا گرائنڈ کر لیں گے تھوڑا سا اب میں دیکھیں ون فورت کپ جتنا میں پانی ڈالوں گی اور اس کو ہم گرائنڈ کر لیتے ہیں تو دیکھیں مزیدار سی سپائسی پکوڑا چٹنی ہماری بلکو ریڈی ہو گئی ہے آپ اس کو ائر ٹائٹ کنٹینر میں رکھ کے سٹور کر سکتے ہیں ایک ہفتے تک کر سکتے ہیں یہ آرام سے چل جائے گی اور یہ خراب بھی نہیں ہوگی اس ریسپی ہم بنائیں گے پکوڑوں کی تو کرسپی آلو پالک پیاس کے ہم پکوڑے بنائیں گے ایزی ریسپی کے ساتھ تو سب سے پہلے باول میں میں ڈال دوں گی پیاس تین پیاس لے لیے تھے ان کو سلائس کر لیا ہے اور سلائس کر کے آپ نے ان کو کھول لینا ہے تاکہ یہ الگ الگ ہو جائیں اور اچھے سے ہمارے پکوڑے بنیں لچے دار تو اس طرح سے میں اس میں پیاس ڈال دوں گی اور ساتھ ہی میں نے ایک کپ جتنی پالک لے لی ہے اس کو کٹ کر کے رکھا ہے پالک ہم اس میں ڈال دیں گے اور ساتھ ہی میں نے دو آلو لیے تھے لارڈ سائز کے ان کے فائن دے تین سے میں نے فرائز بنا لیا ہے اب میں اس میں ڈال دوں گی ان کو پانی میں ڈال کے رکھا تھا تاکہ یہ کالے نہ ہو جائے تو ہلکا سا پہلے ان کو مکس کر لیتے ہیں تینوں چیزوں کو تو دیکھیں کتنا کلر فول سا لگ رہا ہے تو اچھی طرح سے میں ان کو مکس کر لیتی ہوں اب ہم اس میں سارے سپائسز ڈال دیں گے تو نمک ڈالیں گے سب سے پہلے ون ٹی سپون اور ون ٹی بل سپون کورینڈر سیٹ ڈالیں گے اس کو کرش کر کے رکھا ہے اور دو ہری میٹشنی ہے ان کو سلائز کر کے رکھا تھا یہ ڈال دیں گے اور ساتھ ہی ون ٹی بل سپون اور ہاف ٹی سپون ریڈ چیلی پاودر یہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں ون ٹی بل سپون کسوری میتھی ڈالیں گے اور ون فور ٹی سپون اس میں اجوائن ڈالیں گے اور ون ٹی بل سپون اس میں زیرا میں نے ڈال دیا ہے اب اچھی طرح سے پہلے ان چیزوں کو مکس کر لیں گے تاکہ سپائسز اچھی طرح سے مکس ہو جائیں تو دیکھیں انہوں نے اپنا پانی چھوڑ دیا ہے ویجیٹیبلز نے تو اب میں اس میں ون کپ ایڈ ہاف کپ بیسن ڈالوں گی پہلے اگر اور ضرورت ہوئی تو بعد میں ہم اور بھی ڈالیں گے تو اچھی طرح سے پہلے ان کو مکس کر لیں گے ابھی ویجیٹیبلز نے اپنا پانی چھوڑا ہے اس کے ساتھ ہی مکس کریں گے پھر اگر ضرورت ہوئی تو ہم اس میں پانی ڈالیں گے تو دیکھیں اچھی طرح سے میں اس کو مکس کر رہی ہوں تو اب میں اس میں تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈالوں گی اور پانی ڈال کے ہم نے اس کو مکس کرتے رہنا ہے ہمیں اتنا بیسن ڈالنا ہے کہ سارے ویجیٹیبلز اچھی طرح سے کوٹ ہو جائیں بہت زیادہ بیسن نہیں ڈال دینا اب میں اس میں ہاف کپ جتنا بیسن اور ڈال رہی ہوں کیونکہ وان اینڈ ہاف کپ بیسن کم لگ رہا تھا اب تھوڑا سا اس میں پانی ڈالوں گی اور اچھی طرح سے اس کو مکس کر لوں گی تو ٹوٹل میں نے بیسن ڈیوز کیا ٹو کپس جتنا یہ دیکھیں یہ اچھی طرح سے بائنڈ ہو گئے ہیں تو لاس میں ہم اس میں وان فور ٹی سپون بیکنگ سوڈا ڈال دیں گے اور سوڈے کے اوپر تھوڑا سا آپ نے پانی ڈالنا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے اب اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیتے ہیں تو اب ہم پکوڑوں کو فرائے کریں گے آئل کو میں نے گرم کر دیا ہے اب میں ہاتھ کی مدد کے ساتھ اس میں پکوڑے ڈال دوں گی ہم نے ان کو سلو فلیم پر کوک کرنا ہے تاکہ ہم نے جو اس میں آلو ڈالے ہیں وہ اچھی طرح سے سوفٹ ہو جائیں گل جائیں پہلے سلو فلیم پر ہم کوک کریں گے پھر میڈیم فلیم کر کے ہم ان کو اچھا سا کلر دے دیں گے تو دیکھیں پکوڑے ہمارے بلکل ریڈی ہو گئے ہیں گرم گرم پکوڑے اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں گرم گرم آلو پالک اور پیاس کے پکوڑے بلکل ریڈی ہو گئے ہیں ساتھ میں میں نے سپائسی پکوڑے اب میں آپ کو میٹھے گل گلے سویٹ پکوڑا میٹھے پکوڑے بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں بہت مزے کے بنتے ہیں تو ایک کپ میں نے ویڈ فلار لیا ہے نورمل روٹی والا آٹا چکی کا آٹا ہو تو زیادہ اچھے بنیں گے ون ٹیبل سپون سوف کرش کر کے رکھی ہے دو سبز الائچیاں ان کو کرش کر کے رکھا ہے ون ٹی سپون ہم اس میں تیل ڈالیں گے میرے پاس کالے تیل ہیں تو میں کالے ڈالوں گی اور ٹو پنچ میں اس میں بیکنگ سوڈا ڈالوں گی ہاف کپ شگر اور ایک کپ پانی رکھا ہے تو اب ہم اس کو بنانا شروع کرتے ہیں تو آٹے میں ہم سوف مزے دار بنیں گے خوشبودار بنیں گے اب میں اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈال دوں گی اور اچھی طرح سے ہم اس کا بیٹر بنا لیں گے بہت زیادہ تھک بھی نہ ہو اور بہت زیادہ رنی بھی نہیں اب دیکھیں میں اس میں تھوڑا سا پانی اور ڈال رہی ہوں کیونکہ ابھی بھی یہ بہت زیادہ تھک تھا تو اب میں اس کو مکس کرتی جاؤں گی اور اس کا بیٹر بنا لیں گے تو دیکھیں اس طرح سے ہم اس کو سپون کے ساتھ چیک کر رہے ہیں تو دیکھیں اس کے ریبنز بن رہے ہیں وہ ٹوٹ رہے ہیں تو یہ ہمارا بیٹر بلکل ریڈی ہو گیا ہے اب تھوڑی دیر کے لیے آپ اس کو ریسٹ دے دیجئے گا پانچ منٹ کے لیے اس پانچ منٹ بعد ہم اس میں بیکنگ سوڈا ڈال دیں گے اور اچھی طرح سے اس کو مکس کریں گے آپ نے ریسٹ اس کو ضرور دینا ہے اسی کے ساتھ اس کے اندر سارے فلیورز آئیں گے تو دیکھیں یہ ہمارا بیٹر بلکل ریڈی ہو گیا ہے آپ یہ دیکھیں سپون کے ساتھ ہم اس کو اس طرح سے چیک کر رہے ہیں تو اس کے ریبنز ٹوٹ رہے ہیں تو اب دیکھیں آئل کو میں نے گرم کر لیا ہے اب سپون کے ساتھ ہم اس میں ڈالتے جائیں گے آپ چاہیں تو چھوٹے سائز میں بنا سکتے ہیں تو دیکھیں یہ اوپر آتے جا رہے ہیں اور گول گول ہوتے جا رہے ہیں پھولتے جا رہے ہیں تو اب اس طرح سے میں اس میں ڈال دوں گی اور میڈیم فلیم کہے کے ہم ان کو کوک کریں گے تاکہ یہ اندر سے بھی اچھی طرح سے پک جائیں اور اوپر ہم نے ان کو اچھا سا کلر دینا ہے اب میں ان کی سائیڈ چیچ کرتی جاؤں گی اور اب ہم اس کو میڈیم فلیم کر کے کلر دے دیں گے اور یہ دیکھیں اس پر کلر آنا شروع ہو گیا ہے تھوڑا سا کلر اور آ جائے گا تو میں ان کو نکال لوں گی تو دیکھیں گرم گرم ہمارے میٹھے گل گلے میٹھے پکوڑے بلکل ریڈی ہو گئے ہیں یہ دیکھیں کتنے سوفٹ ہیں آپ نے ان کو نکال کے کور کر کے رکھ دینا ہے تھوڑی دیر آپ رکھیں گے تو یہ بلکل سوفٹ ہو جائیں گے ضرور ٹرائے کیجئے گا اللہ حافظ